ویلکم خوش حمدید اور السلام علیکم میرا نام فاروق حسین شاہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فری لانس پاکستان ہم ایک برک رفتار زمانے کا حصہ ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر ٹرینڈز بدل جاتے ہیں نئی سے نئی ایپس آ رہی ہیں ہر لمحہ کوئی نہ کوئی ویب سائٹ یا ریجسٹر ہو رہی ہے یا اپلوڈ ہو رہی ہے تیمز بن رہے ہیں پلگنز بن رہے ہیں نت نئی ایڈوانسمنٹ سائنٹیفک ڈسکوریس ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہر شو بھائی زندگی کے اندر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ہمارے ایک شاعر تھے شاہدین ہمائیوں انیس میں بیسمی صدی کے ان کے دو شعر آپ کی نظر اور پھر ہم اپنے ورڈ پریس کے لرن ورڈ پریس ٹو ارن کورس کے چوتھے مارڈیول میں داخل ہو جائیں گے جو کہ سپیڈ ایڈ اپٹیمیزیشن کے حوالے سے ہے سپیڈ کی نیڈ ہے نیڈ فر سپیڈ ہے تو شاہدین ہمائیوں کہتے ہیں کہ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا ایک تم کے جم گئے ہو جمادات کی طرح ایک وہ کے گویا تیر کماں سے نکل گیا ہمینگ سیڈ دیٹھ لیٹس گیٹ سٹارٹیٹ سپیڈ ایڈ اپٹیمیزیشن میں سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ ہمیں سپیڈ کی کیوں ضرورت ہے ہم کیوں اپنی ویب سائٹ کو اپٹیمائز کریں ہم کیوں اس بات کی فکر کریں کہ ہماری ویب سائٹ کی پرفارمس ٹھیک نہیں ہے تو اس کا جواب آپ کو اپنی زندگی میں مل جائے گا آپ اپنی روزمرہ زندگی میں گوھر کریں ہم میں سے بہت سارے انسان لیزی ہوں گے لیتھارجک ہوں گے بلخصوص وہ لوگ جو صرف کھاتے رہتے ہیں ایکسرسائز نہیں کرتے یا انتہائی سست طبعہ لوگ کھایا اور سو گئے گاڑی کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے اگر آپ کی گاڑی کھٹا رہا ہے آپ نے اس کی باڈی کو ٹھیک نہیں رکھا اس کا انجن ٹھیک نہیں اس کا ٹائٹ ٹھیک نہیں اس کا انٹرنل سٹرکچر لیزی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ راستے میں جاتے ہوئے پرابلمز کریئٹ آ جاتے ہیں آپ پیچھے رہ جاتے ہو دوڑ میں اسی طریقے سے آپ اپنے کمپیوٹر کے اوپر خرچہ کرتے ہیں آپ اس کی ریم بڑھاتے ہیں آپ اس کا بہترین گریفک کارڈ لگانا چاہتے ہیں نویڈیا کا یا گیمنگ کے حوالے سے آپ کو کوئی اور ڈیفرنٹ گریفک کارڈ چاہیے آپ سیل فون کی اگزمپل لے لو آپ جب مارگیڈ میں جاتے ہو سیل فون لینے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی پروسیسنگ اچھی ہو وہ اپ ڈیٹڈ ہو اس کا انڈرویڈ کا ورجن ایسا ہو کہ آپ ایک کلک کریں اور آپ کی کال میں کوئی ڈسرپشن نہ آ جائے آپ کے میسج سینڈ کرنے میں یا آپ کا گیمز اگر آپ کے موبائل پہ ہیں یا جو بھی آپ کی ایپ ہے اس کی پروسیسنگ ٹھیک ہوتی رہے کمپیوٹر کے اندر بھی یہ ہے آپ کا کمپیوٹر ہینگ نہ کرے سٹیک نہ کرے آپ جو بھی اس کو کمانڈ دیں سکشن دیں وہ فوری طور پر تابداری کریں مان لے آپ کی بات سیم فیلاسفی آپ کی آن لائن دنیا میں ویب سائٹ کے اوپر اپلائی ہوگی آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں تو آپ کسی کھٹارا بس میں نہیں بیٹھنا جاتے بہت حالتیں مجبوری شاید بیٹھنا پڑ جائیں بہت سارے فیکٹرز انوالف ہوتے ہیں سپیڈ کے لیے جب آپ موٹر وے پہ ہوتے ہیں آپ کی گاڑی اگر بلکل ٹھیک حالت میں ہے روڈ خراب ہو تو بھی سپیڈ کا پرابلم ہے اور اگر آپ کی روڈ بھی ٹھیک ہے گاڑی بھی ٹھیک حالت میں ہے لیکن آپ نے اپنی گاڑی کے اوپر کچھ ضرور سے زیادہ لوڈ ڈال دیا ہے تو اس اوور لوڈنگ کی وجہ سے بھی پرابلمز آ سکتے ہیں گاڑی سلو آپ کو چلنا پڑے گی چونکہ آپ کو بہت سارے کرفز لینے پڑیں گے مرنے پڑیں گے اسی طریقے سے اگر آپ نے لوڈ بھی ٹھیک رکھا ہوا ہے گاڑی بھی ٹھیک ہے روڈ بھی ٹھیک ہے موسم اور حالات بھی ٹھیک ہے لیکن آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی تو وہ جو ان ایفیشنسی ہوگی وہ بھی سپیڈ ایڈ اپٹیمزیشن بھی چونکہ آپ کے اندر ایک فیر ہوگا یہ ساری اینالوجیز جو میں نے آپ کو نارمل زندگی سے دی ہیں ہم ان کو اپلائی کر سکتے ہیں ورڈ پریس کے اس چوتھے مارڈیول میں جو کہ سپیڈ ایڈ اپٹیمزیشن کے حوالے سے ہے آپ مختلف ٹرم سنیں گے ویب سائٹس کو ہم دیکھیں گے یہ ویب سائٹ جو فریلانس پاکستان کی ہماری کارپوریٹ ویب سائٹ ہے جب ہم نے ری فیولڈ مشن کا آغاز کیا تو میں نے اس کی سپیڈ چیک کی چونکہ میں اس کو بالکل دیکھتا نہیں زیرک نے اس کو ڈیزائن کیا تھا اس وقت یہ بہت اچھی آلت میں تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے ٹرینڈز بدلی ہو گئے سپیڈ میں اور اپٹیمزیشن کے حوالے سے تو میں نے اس کو جان بوجھ کے اپٹیمز نہیں کیا تاکہ جب ہم اس ماڈیول پہ پہنچیں تو میں آپ کے سامنے لائف تجربہ کر سکوں دونوں طرح ہم کریں گے with plugins without plugins سیدھے سیدھے minimum دو گگ آپ کے بنتے ہیں فائیور پہ بڑے اچھے گگز بنیں گے آپ فرق پہ آپ سروسز دے سکتے ہیں اپنی آف لائن دنیا میں آپ سروسز پروائیڈ کر سکتے ہیں so without wasting a lot of time let's jump into this freelance پاکستان speed and optimization project آج ہمارا بالکل basic ہوگا because we are just getting started website کو سب سے پہلے جب آپ کا client آپ کو project دیتا ہے آپ نے اس کو analyze کرنا ہے جیسے ڈاکٹر سب سے پہلے پیشنٹ کو دیکھتا ہے اس کی آنکھیں چیک کرے گا اس کی خانسی چیک کرے گا اور کچھ reports لے گا پلٹ کی urination وغیرہ کی آپ website کے ڈاکٹر ہیں آپ نے client کو claim کرنا ہے کہ آپ اس کی website کو موجودہ حالت سے بہتر حالت کی طرف لے جا سکیں گے خواہ اس کا تعلق design کے حوالے سے ہو functionality کے حوالے سے ہو SEO, speed یا security یہ ساری چیزیں آپ کی وہ jobs ہیں جو آپ کو without code وہاں تک پہنچا دیتی ہیں کہ آپ کی earning start ہو جائے freelance پاکستان جب analyze کیا بہت poor situation تھی analyze کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف tools ہیں سب سے جو مشہور دو tools جن کے مدد سے ہمارے سامنے report آ جاتی ہے ایک ہے جو google کا page speed جس کو کہا جاتا ہے PSI page speed index دوسرا gt matrix ہے عام طور پر client جب job دیتے ہیں تو ان کو mention کرتے ہیں کہ یہاں پہ مجھے 100% score چاہیے ایک بات کا آپ نے خیار رکھنا ہے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا ہم terms use کریں گے minification کی term javascript core css کو minify کیسے کرنا ہے unused جو use نہیں ہو رہی فالتو بوجھ لا دنے کی ضرورت نہیں اس کو کس طریقے سے آپ use میں لا سکتے ہیں یا اس کو پیچھے کر سکتے ہیں آپ نے defer کا لفظ سنا ہوگا defer کہ کسی بھی چیز کو آپ نے defer کرنا ہے روکنا ہے جب تک اس کی ضرورت نہ ہو کہ بھائی اتنا بولو جتنی ضرورت ہے render blocking کی term آپ نے اکثر دیکھی ہوگی اگر آپ کام کرتے رہتے ہیں نئے بندوں کے لئے نئی term ہے render blocking render کرنا جب آپ ویڈیو ایکسپورٹ کرتے ہو تو render ہوتی ہے آپ کی آڈیو ویڈیو سنکھ ہوتی ہے پھر سارے assets جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو کے compound انداز میں composite انداز میں وہ آپ کی ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ جب render block block کیا لفظ ہوتا ہے سڑک پہ آپ جا رہے ہیں blocks پڑے ہوئے ہیں یا blockage آگئی ہے آپ کے pipe جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں kitchen جو ہے نا وہ بلکل blockage ہو گئی ہے تو render blocking javascript کا مطلب یہ ہوگا کہ javascript جو block کر رہا ہے block کس چیز کو کر رہا ہے آپ نے browser کو open کیا آپ کو ایک website چاہیے freelance پاکستان آپ جب اس کو کھولیں گے آپ دیکھیں گے کتنا time لگ رہا ہے اس کو load ہونے میں تو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا javascript ہے کوئی چیزیں load کرنا چاہتا ہے کوئی http کی redirection لگی ہوگی مختلف جگہوں سے resources چاہیے ہوں گے اس کو وہ کہے گا بھائی صاحب تھوڑا سا wait کریں مجھے سارے assets اکٹھے کرنے دیں اور پھر میں آپ کی تابداری کروں گا یہ سارے factors render blocking میں آتے ہیں کہ آپ نے ان کو block کرنا ہے تاکہ آپ کا page render ہو سکے render ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا یہ آپ کا client ہے browser اس کو client کہا جاتا ہے server آپ کا جہاں پہ website پڑی ہوئی ہے server بہت بہت دور پڑے ہوئے ہیں پھر ایک website کے اندر ہو سکتا ہے مختلف third parties کے plug-ins ہوں کہیں سے اس نے fonts لینے ہیں google سے یا youtube کی ویڈیو اس نے لے کے آنی ہے یا جیسے page builder ہے آج کے زمانے میں سہولت تو بہت ہے فٹا فٹ پانچ منٹ میں website create ہو جاتی ہے لیکن جتنی بھی speed and optimization کے گروہ ہیں وہ آپ page builder سے پیچھے اٹھنا شروع ہوگے وہ یہ کہتے ہیں کہ page builder کو بہت ساری css چاہیے javascript کی فائلیں چاہیے تو extra load جو ہے نا وہ آپ کا پڑتا ہے براوزر پہ تو اس کے لیے مختلف terms جو ہے نا وہ google نے بھی اگر آپ ان کی ویب سیٹ پہ جائیں web.dev جو ہم نے old playlist میں کافی detail میں ڈسکس کیا تھا ابھی ہم کریں گے اس کو انشاءاللہ آپ کو جو آپ کا first content paint ہوتا ہے یا آپ کا transfer time ہوتا ہے سرور کا براوزر اور سرور کے درمیان جو گپ شپ ہوتی ہے کتنی دیر میں آپ نے سوال کیا اور آپ کو جواب مل گیا تو وہ جو first bite آئے گی data کی سرور سے اٹھ کے آپ کے پاس اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہی آپ نے click کیا تو کتنے time کے اندر وہ page load ہو گیا یہ میں نے بالکل سادہ انداز میں آپ کو فلسوہ سمجھا ہے technical terms آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ کرنی ہے جی ٹی میٹرکس اور آپ انٹر کر دیں کہ میں ڈریکٹ ویب سائٹ پہ نہیں جا رہا تاکہ آپ کو سرچ کرنے کی عادت پڑ جائے جی ٹی میٹرکس ڈاٹ کام اس لنک کو ہم open کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنی client کی ویب سائٹ کا نام لکھنا ہے you are freelance pakistan ڈاٹ کام آپ دیکھیں کہ کتنی pathetic situation ہوئی پڑی ہے اور یہ بہت اچھا ہے تاکہ آپ لوگ learn کر سکیں اور ہم اس کو live دیکھ سکیں یہ پہلا step ہوتا ہے کہ آپ analyze کر رہے ہیں آپ کو مختلف factors میں یہاں سے live سمجھاؤں گا کہ کس term کا کیا مطلب ہے plug ins اپنی ویب سائٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں page builder کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے speed and optimization کا جو statistics ہیں اور page builder کے بغیر ہمارے سامنے کیا results آتے ہیں تو دونوں دور ہم دیکھیں گے with page builders without page builders with plugins اور without plugins اب یہ جو ویب سائٹ ہے یہ اس link کو fetch کر رہی ہے fetch کا مطلب یہ وہاں پہ جا رہی ہے آپ نے دیکھا کافی دیر کے بعد جا کے اس کا thumb nail جا ہے وہ ہمارے سامنے آیا آپ اس کا link کوئی پہ جاتا تھا جدید دور میں سٹیٹ ایک ویب سائٹ سے مراد یہ ہے کہ ایسی ویب سائٹ جس کا content زیادہ change نہیں ہوتا جیسے بلوگ ستے ہیں آپ نے کچھ پوسٹ کر دی اور وہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے رہیں گی تو ان کو سٹیٹ کنسیڈر کیا جاتا ڈائنیمک سائٹ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا جس کے اوپر ہمہ وقت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تبدیلی چل رہی ہوگی ٹریفک آ رہی ہے لوگ کلک کر رہے ہیں لوگ شاپنگ کر رہے ہیں خاص کر جو ای کامرس کی ویب سائٹ ہیں ان کا سینیریو دیفرنٹ ہو جاتا ان کو ڈائنیمک کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایڈوبی کا بھی میں نے چیک کیا بڑی پور قسم کی ان کی ریپورٹس آ رہی ہیں تو جو جو آپ کا گروپ بڑا ہو جاتا ہے سائٹ بڑی ہو جاتی ہے دینامک سائٹ تو ابویسلی فرق پڑے گا اس کے اندر تو آپ کو تیہ یہ کرنا ہے کہ سائٹ سائٹ کے لیے دیفرنٹ سٹریٹیجی ہوگی جو غلطی کرتے ہیں بگنر فری لانسر شروع میں اور کلائنٹ بھی کہ سائٹ سٹریٹ تھی اس کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ کوئی اس طریقے سے پلگن ہم لگاتے کہ اس کو ڈینامک انداز میں تیار کر دیتی جب ایک سائٹ پڑی ہوئی ہے تو آپ کا وہ کیش ہو چک ہے براوزر کے اندر یا زیادہ ایک کیش کا پلگن آپ کریں کیش کیا ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے ایک کاپی بنا کر لیتا ہے وزٹر کے براوزر کے اندر سیکنڈ وزٹر جب آئے گا یہ پہلے سے سرور پہ بھی بن جاتی ہے کیش سرور سائٹ یا کلائنٹ سائٹ دونوں طرح تو وہ سٹور کر لے گا دوبارہ جب آئے گا تو اس کو آسانی ہوگی لوڈ کرنے میں اب ہمارے سامنے فری لانس پاکستان ہے بلکل آپ اس کو سٹیٹ ایک سمجھے سٹیٹ ایک ویب سائٹ ہے اور جو جیٹی میٹرکس گریڈ انہوں نے دیا وہ ایف دیا ایف فر فری لانس پاکستان ایف دیس ایف یہ اچھا انہوں نے گریڈینٹ کے ساتھ لکھا ہو ہے پرفارمز کا سکور انہوں نے دیا فیفٹین پرسنٹ سٹرکچر سیونٹی فور پرسنٹ ویری گوڈ زیرک یہ جو کانٹنٹ فل پینٹ ہوتا ہے یعنی جو ہی آپ نے پراؤزر میں اس کو کال کیا اور وہ اس نے پہلا پینٹ جو دیا آپ کو میننگ فل وہ ایٹ پوائنٹ سیکنڈ اور اس کو یاد رکھیں جب یہ ایمیس میں ہوگا میلی سیکنڈ میں چارٹس بنائے ہوئے ہیں پروز نے اتنا ٹائم لگنا چاہیے پھر یہ ایمیزان کو دیکھیں گے تو ایمیزان کی ریزلٹ بھی آپ کے سامنے آجیں گے آپ تین چار لنکس کھول کے رکھ لیں لرنے کے لیے لیٹس کہ ہم یہاں پہ کرتے ہیں wordpress beginner اور ڈاٹ کام یہ چونکہ سید بلکی کی ویب سائٹ ہے بڑے گرو ہیں ان کی ویب سائٹ گوگا آپ دیکھیں گے اور اس کو compare بھی کر سکتے ہیں اب Adobe بہت بڑا گروپ ہے Adobe .com اس کو بھی ہم کلک کر لیتے ہیں یہ میں صرف تھوڑا سا جو beginners ہیں ان کے concept clear کرنے کے لیے کہ اس کو اپنے panik نہیں بنانا speed and optimization چونکہ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ ضرورت ہے اور کتنی ضرورت ہے پھر اس طریقے سے strategy ہم نے لگانی ہے جہاں صرف ایک file یا چند images ہیں جن کو optimize کرنا image optimization بڑا matter کرتی ہے اس کے اندر تو وقت کے ساتھ سارے steps میں آپ کے سامنے لے کے آوں گا اب جو ہم نے wordpress beginner آپ نے دیکھا ان کا grade ہے 100% performance structure 96 everything is green اور ms milliseconds میں ہے پھر یہ نیچے جو اس کا بنا ہوا summary یہ انہوں نے دے دی بڑی زبردست یہ آپ کو chrome میں بھی نظر آئے گی میں آپ کو ان سارے مراحل سے manual طریقے سے گزار ہوں پر پر فارمس پر کلک کریں گے تو یہ جو first contentful paint یا fcp اس کو کہا جاتا ہے وہ 466 millisecond ہے اب اس کے پیچھے کون سے factor چل رہے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ وہ بتاتا رہتا ہوں first and foremost important factor جو ہوتا یہ client کو بتانے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے that is hosting اگر آپ کی website shared hosting پہ ہے speed کے بڑے issue آئیں گے shared hosting پہ آپ کی website اگر cloud کی طرف چلی گئی ہے جیسے a2 hosting جو ہے اس کا آپ کو time load کرنا پڑے گا server کے comparative analysis کر سکتے ہیں میں نے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں آپ کو سمجھائی ہوئی ہیں اگر server load time اپنا ہی ٹھیک نہیں آپ کی گاڑی ہے اگر اس کی speed ہی ٹھیک نہیں اور اس کے اوپر رکھا ہوا سمان بھی تو لیٹ ہی پہنچے گا تو آپ سرور پہ رکھی ہوئی آپ سمان ہے جیسے اگر آپ ٹی سی ایس کی ہے تو جلدی پہنچے گا نارمل ڈاک ہے تو تھوڑا لیٹ پہنچے گا تو آپ کے سرور کے اوپر جتنا اچھا اس کا environment ہے dedicated virtual اتنی زیادہ آپ کی ویب سیٹ پہ فرق پڑے گا نمبر وان hosting نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ کو جو سرف کر رہے images fonts وغیرہ وہ کتنے مختلف طریقوں سے آ رہے ہیں کہیں بہت زیادہ تو آپ content delivery network بھی آپ کے area میں ہونا چاہیے سرور بھی آپ کا اپنا ہونا چاہیے یہ بنیادی ترین concept ہے client میں نے آج کل دیکھ رہا ہوں ٹرینٹ بن رہے australian clients میں نے کافی سارے دیکھے ہیں ان سب نے اپنا australia کا server لیا ہوا امریکن ہے تو امریکن tools بھی موجود ہیں ضرور نہیں ہر چیز کا علاج plugin ہو کچھ کام ہمیں خود کرنے پڑتے ہیں manage کرنے پڑتے پھر آپ کا content manage کرنے کا طریقہ وہ بہت matter کرتا مثلا آپ نے extra plugin try کی اور delete کر دیا لیکن database کو manage نہیں کر سکے database میں extra plugins بنے رہتے یا ہمارے module چل رہے تھے اب اس کی practice کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں تو میں rd آپ کو سمجھا چکا ہوں پھر آپ ورڈ پیس update ہونا چاہیے ورڈ پیس کا theme کے حوالے سے browser آپ update ہونا چاہیے جس computer پہ client access کر رہے وہ computer بھی ٹھیک حالت میں paint پھر اس میں کچھ ٹکنیک ہوتی ہیں کہ آپ home page کو display کرنے کے لیے جو ضروری چیزیں critical جن کو کہا جاتا ہے ان کو آپ use کریں گے اور جو non critical ہیں ضروری نہیں ہیں ان کو جب ایک دفعہ load ہو جائے تو وہ پیچھے background پہ چلتی رہیں گی اور پھر آپ کلک کریں گے اور وہ چیز بھی load ہو جائے گی ویڈیوز کو ڈریکٹ اپلوڈ نہ کریں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا چونکہ ویڈیوز بھی بہت لوڈ لیتی ہیں یوٹیو پہ لگا لیں یا ویمیو پہ لگا لیں یا ڈیلی موشن پہ اور لنک دے دیں تو کلائنٹ کی میڈیا لیبریری میں آپ نے جانا اور دیکھنا کہ کون سی وزنی چیزیں وہ یہاں سے پتا چلیں گی یہ کام آپ کو فریلانس پاکستان سے آپ کو اندازہ ہوگا جو ہی ہم سکرول کر کر آتے تو یہ ٹاپ ایشیوز آ رہے ہیں اس کو تھوڑا س پھر اس کے بعد میڈیم ہائی کے اینورمس نیٹورک پیلوڈ آپ کا جو سرور کا یا نیٹورک جس پہ یہ ویب سیٹ پڑی رہی ہے اتنا اس کا وزن بنا ہو ہے پیلوڈ بنے ہو ہے کہ وہ بائیٹ سم تک صحیح پہنچ نہیں پا رہے پھر کر سرور 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 ایسیٹ چونکہ میں نے اس پہ کوئی پلگن نہیں کیا اس حوالے سے میں چاہتا تھا میں آپ کے سامنے کروں تو یہ ساری آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں بڑی پیتیٹک سیچویشن ہے یہاں پہ ٹوٹل پیج سائز وغیرہ انہوں نے بتا دیا اس کو کمپیر کریں یہاں کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اگر تو ہمارا ایک برینڈ بن چکا ہے اور نام بن چکا ہے تو سپیڈ میٹر نہیں کرتی چونکہ لوگ آپ کی طرف آئیں گے آپ برینڈ بن چکے ہیں تو جب بڑے ٹرک ہوتے ہیں جن پر زیادہ سامان ہوتا ہے ان کی سپیڈ نہیں دیکھی جاتی سپیڈ آئیڈیا اوپر کلک کریں گے create a free account یہ آپ کے پاس بڑا ضروری ہے چونکہ آپ کے پاس جتنے بھی آپ پیشنٹ کے ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس رپورٹ آنی چاہیے تاکہ آپ اس رپورٹ کو دیکھ کے اندازہ لگا سکیں تو یہاں میں آپ اپنا نام دیتا ہوں آپ اپنا نام دیتے کیونکہ آپ کو بار بار اس کی ضرورت پڑے گی تو ای میل جو ہے جو ہمارے اس براوزر میں ہے اس کو کر سکتے ہیں لیٹس کہ میں یہاں پہ سپارٹنز refueled at gmail ڈاٹ کام یہ ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنا کوئی پاس ورڈ یہاں کے لیے چوز کرنا ہے تا کہ آپ اس کو use کر سکیں لاغ ان ہونے کے لیے اور کوئی اور بندہ use نہ کر سکے تو جو بھی آپ کا password ہے آپ رکھنا چاہتے ہیں میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں فرض کار نے ایک confirm password کر دیا اور یہ strong ہے یا weak ہے اور یہاں سے ہم کر دیتے ہیں i agree send bg matrix news tips and offers اچھا ہے بہت سارا material آپ کو مل جائے گا یہاں سے ہم button پہ کلک کریں گے create an account اور ہمارا account ہے وہ create ہو جائے گا اب account create ہونے کے بعد بہت ساری instructions ہیں جن کو آپ پڑھ یہاں پہ کلک کریں features pricing resources اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے تو آپ ان کے resources کے section میں چلیں گے اور اس کے اوپر guides اور tips ہیں جو آپ پڑھنی چاہیئے ہمارے کام کی چیز ہے wordpress optimization guide اس کو ہم right click کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم جائیں پہ step ہو رہا تو freelance پاکستان اب آپ نے دیکھا پہلے وہ button تھا disable تھا اب میں اس کے اوپر کلک کروں گا اور وہ مجھے کہہ رہے ہے کہ regular report آپ چاہیئے تو آپ download کر سکتے ہیں لیکن full report آپ چاہیئے تو پھر آپ پریمیم services لینی پڑیں گی ہم regular کے ہے یہ آپ کر بھی سکتے ہیں یہ آپ اس پوری report کو دیکھ سکتے ہیں آپ grind کے ساتھ share بھی کر سکتے ہیں سیم وہ ہی طریقہ میں تو آپ دوسرے phase میں داخل ہونا ہے دوسرے phase میں داخل ہونے کیا کریں گے ہم اپنی website کے back end پہ جائیں گے اب دوسرا phase ہمارا start ہو جاتا ہے report ہمارے پاس آگئی ہم نے اس کو دیکھ بھی لیا ہمیں سمجھ آگی کہ یہ یہ problems ہیں اب وہ جو website ہے client کی وہ credential دے گا تو آپ first and foremost کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کی back end پہ جائیں گے اور اس کا backup لیں گے جوکہ backup کے آپ گروہ ہو چکے ہیں تو backup کی ایک copy اپنے پاس رکھ لیں cloud پہ رکھ لیں google drive پہ رکھ لیں یا drop box میں یا client کے ساتھ بھی share کر دیں USB میں رکھ لیں تا کہ just in case آپ کوئی تجربہ کرتے ہیں اور خراب ہو جاتا ہے تو آپ draft plus ہے یا all in one wordpress migration یا مختلف plug ins ہم نے سیکھے تھے آپ ایک click کریں گے اور آپ کی site جیس تھی ویس واپس آجائے گی تو پہلا step ہو گیا آپ analysis دوسرا ہو گیا backup تیسرا step کیا ہوگا کہ آپ اس کو start کر دیتے ہیں step by step